موسیقی میں شک کوئی نہیں ہے کہ اب دشمن دشمن نہیں انڈیا ہے ہمارا دشمن ہے اور اس کے ساتھ دوسری جو سامراجی قوتیں ہیں جو پاکستان کے خلاف سازش میں اب خفیہ بات ہی نہیں ہے کہ اوپن لی اس کی پشت پناہی کر رہی ہیں انڈیا کے اسرائیل بھی ہے امریکہ بھی ہے اور بھی رشاہ دوانی جا رہی ہیں اور عمران خان نے پاکستان کے پرائیم منسٹر نے وہ کہا ہے کہ انڈیا اب کسی جو کرے گا حملہ کرے گا بلکہ وہ کیا کہتے ہیں فالس فلیگ آپریشن جو جالی حملوں کی بیگر ہم اس کا موت اوڑ جواب دیں گے تو بات صاحب نے فتح جیہ کیا کہ ہم فوج کے ساتھ ہیں اور قوم کو ہونا چاہیے آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا فوج کے ساتھ دینا قوم کا فرض ہے یا فوج کو غالیاں نکالیں حجائی صاحب بالکل یہ جو اس ٹیم صورتحال ہے اور یہ جو پی ڈی ایم والے اور بڑھ صاحب جو کہہ رہے ہیں ان کو عمل بھی کرنا چاہیے نا ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں کتنے شدید تھریٹس ہیں ان کو اپنی سیٹوں پر بیٹھ کے بجائے استیفے دینے کے بیٹھ کے ساتھ جوڑ کے حکومت کے ساتھ ہمارا جو محاذ ہے اس کو سٹرونگ کرنا چاہیے فوج کو یہ کہتے ہیں جی ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں یہ یہ کہہ رہے ہیں نا بڑھ صاحب ضرور کہہ رہے ہیں لیکن بڑھ صاحب کی جماعت کی جو لیڈر ہے آپ کی بات کو روک کر میں چونکہ اس پروگرام میں بڑھ صاحب نے بڑی مصبت بات کہی ہے لیکن ان کے لیڈر تو کہتے ہیں حلائی مخلوق بڑھ صاحب کی میں اس کی خیال کی بھی مطلب ہمارے پاس صرف ہماری فوج ہے اور فوج جب نہیں ہوتی نا فوج ڈیفنس ہوتا ہے جب دروازہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر کوئی بھی عادت ہے پھر آپ کی اپنی کوئی پہشان اور شناخت نہیں رہتی تو جو اس ٹائم ہمارے ملک میں ہو رہا ہے ہم نے سیونٹی ون سکوتے ڈھکا سے کچھ نہیں سیکھا اس ٹائم بھی انا تھی اور آج کے جو سیاستدان ہیں یہ اپنی اپنی ان کو مطلب پڑی بھی ہے اور اپنی لفاظی صرف کی جا رہی ہے لفظوں کی گولہ باری کی جا رہی ہے اور پنچ سارے عوام کو پڑھ رہی ہیں کہاں آج ہمارا ملک کھڑا ہے ہم اپنے بورڈرز کو دیکھنا چاہیے ان سب کو مل بیٹھ کے یہ سوچنا چاہیے کہ اس ٹائم ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں اگر آج بھی ہم ہم کیسے مو توڑ جواب نہیں سکتے ہیں ہم تو کٹھ ہی نہیں ہم تو اپنے دشمن کے ساتھ ایک وہ مزاق کر لیتے ہیں اس کو ایک انگلی لگا لیتے ہیں جب تک ہم ایک پنچ نہیں بنیں گے تو پنچ کیسے ماریں گے کیسے ان کو مو توڑ جواب دیں گے کیسے ان کے دانت کٹھے کریں گے آج بھی ہم سیونٹی ون والے اس تنازل میں کھڑے ہیں کیونکہ سکسٹی فائف کا جب ہوا تھا دشمن نے حملہ کیا تھا اس ٹائم پوری قوم کٹھی تھی اس ٹائم فوج اور سیاسی قیادت س اگر ہم واقعی کٹھے ہیں تو یہ پی ڈی ایم کے یہ جلسے یہ ستیفے یہ حتم ہو کے ان چیزوں پہ ہمیں سوچنا چاہیے نا کہ دیکھیں وہ یونو کی گاڑی پہ حملہ ہوا ہے تو اب تو یونو کو خود دیکھ لینا چاہیے کہ اس پہ فائرنگ ہوئی ہے تو جو کشمیر پر وہ خموش چپ سادے بیٹھے ہیں ہمارے پرائم نیسٹر نے پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ جا کے کسی پرائم نیسٹر نے اتنی مطلب ان کے گھر میں کھڑے ہو کے اتنی پرز اور سپیچ کی اس کے بعد بھی یہ کہا گیا کہ یہ بھارت کا جو ہے نا اندر اندرونی معاملہ نہیں ہے ان کے کان پر جہو نہیں لے گی آپ تو کم از کم سٹینڈ لے لیں آپ تو ان کی اپنی گاڑی پر فائرنگ ہو گئی آپ تو کچھ دیکھ لیں یہ سمجھ جو آپ نے بات کی ہے کہ آپس میں ایک قوم جو پھٹی ہوئی نا ہو جیسے آپ نے سکسٹی فائی کی بات کی ایک قوم اکٹھی تھی میں سوڑا سب ادراہت کان تو سکسٹی فائی سے پہلے بھی قوم بڑی بکری تھی یوب خان اور محترمہ فاطمہ جناہ کا جو الیکشن ہوا تھا اور فاطمہ جناہ کون تھی مادر ملت قائد عظم کی ہمشیرہ بانی پاکستان کی ہمشیرہ تو قوم کے جذبات تو ان کے ساتھ تھے مادر ملت کے ساتھ تھے اور اس دن کہا گیا تھا کہ یوب خان نے مجال سازی سے بھی سارا بچواردار کی ہے پی ٹیز میمبر کے ذریعے اپنی ستارت کو چلانے کے لیے بلکہ آمریت میں کہوں گا اور اب ہم پی ٹی ایم کے چکر میں پڑے ہیں محترمہ فاطمہ جناہ کی وہ جو جو مندیٹ تھا اس کو چرائے گیا تھا اور ہم بڑی نانا سے دوسرک بھی پوری مجلس سے عمل بنی ہوئی تھی پوری میں داخل اس کا نام مجھے یاد نہیں آرہا ہے ڈیک 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 ایکشن کمیٹی وہ ساری بنی ہوئی تھی پوری جماعتیں تھی ساری محترمہ فاطمہ جناہ کے ساتھ لیکن ایو خان جیتے گئے تھے تو پڑا ایک محول تھا لیکن یہ بات ہے کہ اس وقت جب انڈیا نے عملہ کیا تھا تو پور یہ پوزیشن جو تھی ایو خان کے پاس پہنچ گئی تھی کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں تمہارے پیچھے ہیں لیکن آپ ایسا نہیں ہے نا باقی ہے ظلف کالی بھٹو جب سیونڈی ون کے بعد شکست کے بعد اقتدار سبالہ تھا اور شمالہ گئے تھے وہ اندرہ گاندی سے مضاقت کرنے تو جو سب سے بڑے مخالف مجھے منظر یاد ہے سچی بات ہے سب سے بڑے مخالف جماعت اسلامی تھی اس کی پاکستان پیپل سپارٹی کی بلکہ بھٹو کی ذات کی تو جماعت اسلامی کے جو امیر میاں تفیل محمد ائرپورٹ پر پہنچ گئے تھے اس کو ظلف کالی بھٹو کو انڈیا بیجنے کے لیے اللہ حضرت شم اللہ حضرت شمالہ تھا کہ دشمن کو پیغام ملے کہ ہم ایک ہم کی جو بات ہے بنیادی نقصہ آپ نے اٹھایا ہے کہ یہ پی ڈی ایم کا یہ جلسے یہ سطیفے یہ چیزیں ہتم ہونی چاہیے اور اس سینیریو پر ایک ہونا چاہیے کہ جو ہمارے بورڈر پر روز اتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں اور سبلین بھی ہمارے فوجی جو ہیں وہ بھی جامش عادت نوش کر رہے ہیں اور سبلین جو شہید ہو رہے ہیں اس چیز کو ہتم ہونا چاہیے اور ان کو بیٹھ کے تاکہ ہمارے دشمن دشمن کو یہ پیغام چاہے ان کو پتا ہے کہ ہمارے اندر سیاسی انتشار ہے ہم کٹھے ہی نہیں ہیں حکومت کو چلے نہیں دیا جاتا یہاں ہمیشہ سیاسی انتشار رہا ہے یہ دونوں چلے جائیے نا لاری کے لیکن اس پیج پر اس وقت یہ جو بورڈر پر ہو رہا ہے اور جتنے شدید ہمارے تھریٹ ہیں ہمارا ایک دشمن نہیں ہے بے شک بھارت ہمارے ساتھ ہے لیکن پیچھے دیکھیں نا پیچھے دو جو سوپر پاورز ہیں اسرائیل امریکہ وہ چاہتے ہیں ہمارا افغانستان جیسا حال کرنا کہ یہ بات ہو رہی ہے آپ جس طرح کریں گے اس طرح ہم اس نے انہا چھوڑتے نہیں جائے نا مطلب بے ڈی ایم والے آپ لوگ اس لئے باہر نکلے ہیں یا آپ کے اوپر ہو رہا ہے تو اب پرائم نیسٹر نہیں انشار کرنے نہ ہوتا نا وہ وہ کہہ دے ہی نا کہ میں جانتے ہیں لگا اور تو کوئی اپر پیڈی ایم اس کا ساتھنا دے تو پر تو کوئی مجرم ہو گے آپ لوگ ساری اٹنشن میڈیا کی اور پوری اٹنشن تو اس کا جائے گئے کہ آپ لوگ جو ریلیا کر رہے ہیں جو ستیفے 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 کر رہے ہیں سن کے تھکے ہیں کہ ہم نے موہ توڑ دواغ دیں گے میں کہتا دیں اب ڈائیسال میں ہمیں جو کچھ کیا ہے تو اکیلے اکیلے کہیں دیں گے آپ ان کے ساتھ بٹھیں آپ لوگ ستیفے ساتھ بٹھیں آپ نے ایک بھولک نہیں اچھی ہے آپ نے اڑا کر رکھ دیا لیکن اس کے بعد کیا کیا آپ کے پرائم نیسٹر نے اب یہ انہوں نے دمکی دی ہے تو یہ پرائم نیسٹر کہے کہ آئے جناب مجھے پی ڈی ایم کی ضرورت ہے میرے ساتھ کڑی ہو ہم اس کا موہ توڑ جواب دینے لگے ہیں اگر پی ڈی ایم اس کو سپورٹ نہ کرے انوازشیف سپورٹ نہ کرے تو پھر تو قوم بھی دیکھیں کیکہ ہم قوم کے مجرم ہیں ہم تو چاہتے ہیں بھائی یہی تم چاہتے ہیں کہ سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ انڈیا ہے آپ کو مورل سپورٹ نہیں ہے آپ کی وامی سپورٹ آپ کے پیچھے نہیں ہے عوام جو ہے چاہتی ہے کہ انڈیا تو ہمارا عدلی دشمن ہے آپ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کریں تو صحیح ہم آپ کے پیچھے ہیں چاول کی ایٹے گوھول دی جانے کی کوشش کرتا رہا سند تاش موہدے کی وہ مقابلہ کرتا رہا کشمیر کا نقشہ اس نے بدل دیا آپ نے ان کو پالٹ مار کے واپس کر دی ہے اب یہ تک تو ڈائی سال میں آپ نے کوئی ایک سٹیپ نہیں لیا جس میں یہ کہہ کہ مجھے پی ڈی ایم نہیں پی برس پارٹی نہیں ہے عوام نے سپورٹ نہیں کیا اس معاملے میں حجازی صاحب پوری قوم آپ کے چینل کے ذریعے میں سے دینا چاہتا ہوں پوری قوم پی ڈی ایم کیا ہے پی ڈی ایم تک گہران جمعاتے ہیں میں تو بائیس کروڑ عوام کی بات جن میں کی کہہ رہا ہوں یہ بات ہے کہ بائیس کروڑ نہیں دیکھیں جہاں ایک طرف واقعی ان جذبوں کی ضرورت ہے کہ پوری قوم اکٹھی ہو اور مل کر سمن اکلو پنچ مارے کٹھا ہو کر اس کو بارد کے مو پر لیکن یہاں پنچ مارنے کی باتیں ہو رہی ہیں فردوس عاشق عبان اور مریم نواز کے در میں وہ باکسی کہہ رہی ہے ہم خود ہی ایک دوسرے کے مو پہ پنچ مار رہی ہیں سمنیس پر آپ کہہ رہے ہیں ہم تو خود ہی وہی بات کے ایک دوسرے کے مو پہ پنچ مار رہے ہیں اور پنچ اصل میں یہ جو ایک دوسرے کو چیلنز کیا جا رہے ہیں یہ اس طرح کی لفظی گولہ باری ہو رہی ہے لفاغی کی جا رہی ہے لفظوں کی سیاست تو رہی ہے یہ لفظوں کی سیاست جائح صاحب یہ مزال کر رہے ہیں یہ پنچ کس کو پڑھے ہیں یہ پنچ ہمیں خود کو پڑھے ہیں عوام کو پڑھے ہیں نا ہمارے خلاحات بت سے بتر ہو رہے ہیں سمنیس پر آپ پر کمل کریں میں لازم میں آپ کو کرنے بیل میں بس یہی کہنا چاہوں گی جس قسم کی ہم فردوس عاشق عبان نے جو چیلنی قبول کیا بات کو کی تھی عمر باکسر نے اس نے اپنی اسم لینگ میں کہ مریم نواز کو اور فردوسہ شکوان کے درمیان ہم باکسنگ کروا دیتے ہیں اس نے کس لہر میں بات کہی لیکن فردوسہ شکوان نے بات کو پکڑ دیا انہوں نے کہا جی میں یہ چیلنجی قبول کرتا ہی ہوں تو یہ کوئی زیبا دیتا ہے نہیں بطور وہ مطلب حکومت میں ہیں اس نے تو کہہ دیا لیکن یہ سیاست دان جو یہ اس ذاتی اناد شو ہوتی ہے یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے یہ ایک دوسرے کو پنچ مارتے ہیں اور اس میں عوام پستی ہے ملک کا مورال نیچے داتا ہے ہمارا ملک پہلے ہی بہت کرٹیکل سچویشن سے گزر رہا ہے ہمیں جو انٹرنیشنل تھریٹس ہیں ہماری ایکانومی اور کرونا کی وضع سے مزید خلاق حراب ہوئے ہیں ہمیں ان سارے چیلنجز کو دیکھنا ہے اس کے لیے ہمیں اپنی ذات کی یہ جو ہمارے سیاسی لیڈران ہیں اپنے اپنے ذاتی جو انائیں ہیں ان کی نفی کر کے ایک پیج پہ ہونا چاہیے اور پرائیم میسٹر کی طرف سے یہ بات جانی چاہیے یہ جو ابھی یو این او کی وہ ہوئی ہے فائرنگ ہوئی ہے اور جو پرائیم میسٹر نے سٹیٹمنٹ دیئے انہیں کہنا چاہیے کہ آپ ان سطیفوں کو مجید کچھ اور دیر کے لیے اپنی جیبوں میں رکھیں آئیں بیٹھیں اور ہم مل بیٹھ کے اس پر ہم بات کرتے ہیں برس اب یہ کہنا دے برس اب آپ یہ چٹکلا چلا چلا ہے میں یہ کہتا ہوں یہ بڑا عجیب سا لگتا ہے حکومت کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی کارگردگی دکھائے پبلک دیکھ رہی ہوتی ہے کہ وہ کیا ڈیوڑی ورکا رہی ہے اگر اس طرح کی اچھی باتیں اس قسم کی اچھی ارکتیں کی جائیں تو میرے خیال میں جو ایک عام سیٹیزنز ہوتا ہے وہ اس سے متاثر نہیں ہوتا بلکہ وہ کہتا ہے کہ یہ آج یہ نان سیریس لوگ ہیں یہ تو اکھاڑے میں اُدھل ہیں نان سیریس لوگ حکومت کا کام ہمیشہ یہ ہوتا ہے یا بڑوں کا کام یا ایک فیملی ہوتی ہے نا ہیڈ فیملی کا کام کیا ہوتا ہے کہ تین چاروں اس کے بچے ہیں تو اگر ایک اس میں خراب ہے یا دوسرا کام خراب ہے تو وہ ہیڈ جو وہ سب کو ساتھ لے گئے ملاکت جاتا ہے پرائم نیسٹر کی ایک ڈیوٹی ہوتی ہے حکومت کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جو بھی اپوزیشن غرض کرے یہ ٹھیک کرے وہ ان کو پیار ایسی طریقے سے قائل کرے کہ وہ لوگ ان کے بات مان جائیں یہ آپ کی لیڈرشپ ہوتی ہے کہ آپ کس طرح اپوزیشن کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں لیڈر وہ ہوتا ہے جو لیڈ کرتا ہے اور لیڈر وہ ہی ہوتا ہے جو سب کو ساتھ اپنے ملاتا ہے اور جی میں کہتا ہوں اس میں تجھے کوالیٹ ہی نہیں ہے یہ بات آپ نے بڑی خود ست کہی ہے لیکن جو لیڈر ہوتا ہے اس لیڈر ہوتا ہے یہ بھی پارلیمنٹ کو جو ان کا ہاؤس ہے جس کے لیڈر ہے وہاں جاتے ہی نہیں ہیں تو بر صاحب دو لفظوں میں آپ بات کریں پھر اگرے پر فکرے میں بات کرے گی سمجھ اس پر کمنٹ چاہیے پھر ہم آگے آتے ہیں ٹھیکی جو پر تھوڑا ہے کہ لیڈر آف دی ہاؤس اپنے ہاؤس کی پرواد کیوں نہیں کرتے پارلیمنٹ کو بے توقیل کیوں کرتے ہیں خود لیڈر بہت بڑی بات کی ہے اصل میں یہ ہی ماری عزت ہوتی ہے جب یہی مسائل ہمارے اس وقت حال ہوتے ہیں قوموں کے جب ہم نیشنل لیول پہ پرائم نیسٹر جو ہے وہ خود آ کے جواب دیتے ہے اور وہ خود حاضر میں بیٹھتے ہیں یہی چیز ہوتی ہے کہ قورم بھی پورے ہوتے ہیں اپوزیشن بھی اپنی صلاح کے لیے اپنے مسائل آل کرانے کے لیے قومت کے پر پریشر ڈالتی ہے لیکن جب پرائم نیسٹر جب قائد جو لیڈر مارا آس کا لیڈر ہے وہ ہی نہیں جائے گا تو گھر صحیح کیسے ہوگا وہ تو صرف اپنی پارٹی کے چلانے کے لیے اپنے گھر بنی کے لیے میں بیٹھ کے پارٹی چلا رہے ہیں اس کو پرواہ نہیں ہے اور وہ وہ جاتی اپنا بیٹھ کے چلا رہے ہیں یہ نقصان ہوتے ہیں جو آپ نے بات کی ہے بلکل ہی بات ہے بائیس کلوڑ کے نمائندے جو ہوتے ہیں وہ وہاں اسلام آباد گئے ہوتے ہیں اور جو جواب دے ہوتا ہے وہ اپوزیشن لیڈر اور دوسرا جو ہمارا ہاؤس آف دے لیڈر ہوتا ہے پرائیم نیسٹر اس کو دونوں کو ہر جلاس میں وہاں موجود ہونا چاہیے تاکہ ملکی مسائل کا حال وہاں ہی بیٹھ کے حال کیا جاتا ہے اس کلوڑا کوئی حال نہیں ہوتا ہے کہ بنی گالہ اور جاتی اپنا کے بجائے پارلیمنٹ کو نہیں مرکز اور مہور بنانا چاہیے بلکل نیشنل پالٹکس کا بلکل حجازی صاحب یہ جو ہماری پاکستان کی ہسٹری میں سیاسی انتشار کا جو سبب ہے نا یہ روئیہ اس کی بنیاد ہے اگر پرائیم نیسٹر یہ روئیہ کوئی بھی پرائیم نیسٹر جو بھی آئے وہ اپنا یہ روئیہ اگر ہتم کر دینا تو میرے حیال سے جو سیاسی انتشار پاکستان میں رہا ہے نا ماضی میں وہ ہتم ہو جائے گا اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس روئیہ کے پیچھے کیونکہ ہر وزیراعظم کا یہی وطیرہ ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جب حلف اٹھایا جاتا ہے نا جب پرائیم نیسٹر حلف اٹھاتا ہے تو اس کے اندر کئی خفیہ شک یہ بھی ہوتی ہے جو اون ائر نہیں پڑھی جاتی حلف میں وہ شاید مطلب اس پہ سائن کر دیتے ہیں کہ ہر حر وزیراعظم جو ہے نا وہ نہیں جائے گا اس اسے وہ خوف کھائے گا مطلب جب آپ جائیں گے نہیں آپ اس کے اندر ہی نہیں اتریں گے تو آپ کو کیسے حلف کی بیتا پیچھنے کریں حلف کا بڑا ایک قدس ہوتا ہے یہ علاقہ بات ہے کہ حلف اٹھانے کے بعد یہ بھول جاتے ہیں حلف میں اسی کی بات نہیں ہوتی یہ اپنے اس کے اندر خواہشات نہیں ہوتی ہے نا جو خواہشات کا دروازہ ہوتی ہے نا یہ اپنی ذات کے پھر پجاری مطلب ہے ایک سینٹنس کہنا جاتا تو شاید آپ کو اچھا لگے جانے لیکن ایک سینٹنس میں یہ میں نے ایک بات کی تھی نا کہ ایک کو آپ رول مارڈل ہوتے ہیں پرائیم نیسٹر اس کا رول مارڈل ہوتا ہے پوری قوم کا ہوتا ہے وہ آپ پوزیشن پوری قوم کا ہوتا ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ جب پرائیم نیسٹر کو یہ خیال ہو کہ وہ اپنے کتوں کے ساتھ کھیل کے میں دکھانا کہہ چاہتے ہیں کہ میری قوم بڑی پرسکون آرام سے مزے کر رہی ہے اور مجھے میں ریلیکس ہو گیا ہوں جب وہ اس قسم کی ایکتیں کرتے ہیں تو جو میرے جیسے بیف کو ایم ایج ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں پھر وہ بھی ان کے کتوں کو جا کے پیار کرتے ہیں وہ عوام کو پیار نہیں کہا رہے ہوتے آپ نے دیکھا ویڈیو ویرل ہوئی اور اس کے بعد نیکش ویرل ہوگی جناب دو تین وزرعہ ہیں وہ بھی وہ پرائیم نیسٹر کے کتوں کو ساتھ گلے لگا رہے ہیں کہ بھائی اس ملکے میں آنے کے لیے اس ملکے میں کہتے ہو یہ دیکھیں وہ لیلہ کے کتے کو پیار کرنا پڑتے ہیں اس لیے عوام کو پیار کریں عوام کے نمائندے آپ عوام کے لیے آپ گئے ہیں اس ملک کے لیے کریں اس ملک کو ڈیلیور کر کے دیں جس ملک نے لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا یہ اس لیے ہم کہتے ہیں یہ کمن کام ہوگی ہے دوبارہ الیکشن آئیں گے عوام فیصلہ کریں گے تب یہ پاکستان کی سلام کی رہے گی اس ملک میں عوام کا تو کتے و کتی برا حال ہو گیا ہے بہت بہت برا حال کی ہے اعنی ملک نے بات آگے کہ بنی گالہ فضیر آدم کی ماشاء اللہ ذاتی قریش گاہ اور بڑے تنائے وسیع اور عریض ہے جی انہوں نے دیکھا ہے ہمیں بھی کوئی تفاق ہوا ہے لیکن اس بنی گالہ بڑا ماشاء اللہ ماشاء اللہ میں نے کہا ہے کہ اللہ سب بودھنے دنے بڑے گھر دے ہیں لیکن اس بڑے گھر کو ریگولائز کیا گیا ہے سیدھے کی طرف سے اس کا مطلب ایک ریگولیٹی تھی نا یہ ریگولیٹی تھی تو اسے ریگولیز کیا گیا ہے چلو اچھی باتیں کر دیا گیا لیکن باہر سمجھ میں دونوں کی طرف آنگا یہ سوال لے کر لیکن چونکہ ٹائم تھوڑا ہے لیکن میں صور دے کہ جب باقی لوگ جن کے لئے بلڈوزر آ جاتے ہیں ان کو ریگولیٹ کیوں نہیں گئے وہ تو بچانے چھڑ چھڑے گار ہوتے ہیں تو اگر ریگولیز اتنا بڑا گار عمران خان وزیراعظم نہ کیا جا سکتا ان کے طور پر محمد میں تو یہ کرم نوادیاں ان لوگوں پر کیوں نہیں ہیں کہ جو اس وقت کے جو بھی ذمہ دار لوگ تھے ان کی جیب گرم کر کے انہوں نے بھی اپنی چلو بنا لی تو آج ان کو بھی ریگولر کر دیں ان کو جن مانے کر دیں ان کے لئے بلڈوزر ان کے لئے منہدم ان کے لئے مصماری کیا کہتے ہیں یہ بڑا سب واپس ہے بہت بڑا اہم آپ نے پوائنٹ آیا ہے یہ ہی ہوتا ہے کہتے ہیں نا جی میں دینے کی ریاست بناوں گا میں انصاف سب کو دوں گا یہی تا گھر سے پانچ ایک سو بائیس لوگوں کے وہاں نقشے وہ انہوں نے کہا جی اللیگل ہیں جس میں بنی گالا کا یہ گھر تھا گیارہ آزاز 673 فیڈ جو سکیر فیڈ تھا وہ ایسی کنسٹرکشن تھی جس کو انہوں نے پہلے نقشے میں ڈالا بھی نہیں تھا بنا بھی چکی ہوئی تھی سپریم کورڈ نے بھی یہ کہا دیا آپ کا کیس چلا گیا سی ڈی اے نے کہا جی یہ ایک سو بائیس مارتے ہیں جو جی اللیگل ہیں جی نقشے ان کے پاس نہیں ہوئے اور اب آپ دیکھ جو بات آپ نے کی کہ وہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کے لئے ان کے پر ڈوزر مجھے یہ بتائیں جی اتنے لوگوں کے اپنے گھر گڑھا دی ہیں ان کو بھی ایک سو ساٹھ رہ فوٹ کے ساب سے آپ ایک سو ساٹھ دیکھیں سب سے بڑی بات ون سکسٹی روپیز پر سکیر فوٹ کے ساب سے پیسے جمع کروا کے بارہ ناک چیز ہو گئے اس کو جناب ٹیل کرتے ہیں بہت جن کے گرے گئے ہیں وہ ان کو پیسے دیں گے سب سے ہجائی صاحب میں تو میرا پرائم نیسٹر سے بطور جنرلیسٹ یہ سوال ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں امیر کے لیے اور قانون ہے اور غریب کے لیے اور قانون ہے اور صحبت کہتے ہیں انہیں ٹھیک ہے تھی ہے میں اگری وہ کہتے ہیں تاریخ گواہ ہے اگر اسلامی ہسٹری اٹھائی جائے تو اللہ نے پہلی قوموں پر عذاب اس لیے بھیجا کہ وہاں پر یقصانیت نہیں تھی انصاف عدل نہیں تھا تو ایک طرف ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں اگر واقعی انہوں نے اپنا ڈپلومیٹک فیس رکھنا ہے اور استثناء لینی ہے اپنی ذات کے لیے اور عوام کے لیے صرف ان کو قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنانی ہے اور ریاست مدینہ کی باتیں کرنی ہے تو پھر واقعی انہیں گھر چلے جانا چاہیے اچھا اپنی ذات لوزر یہ نے سمبری کلوز دی رہے میں کہا نہیں نہیں اگر وہ اپنا سمر آجو بات ہے وہ کہتے ہیں یہ سوال کرنا یہ سوال کرنا انہوں نے سکھایا نا تو انہوں نے انہوں نے یہ استثناء کیوں لی بطور پرائیم میسٹر یہ کیوں لی یہ کیوں ہوا یہاں تو یہ سب کے لیے ہونا چاہیے وہ وہی بات وہ خود کہتے ہیں اس ملک میں وہ قانون ہیں وہ احتساب کی بات کرتے ہیں تو پھر احتساب ان کا بھی ہونا چاہیے اور وہ پھر اگر ان کو استثناء ملی ہے تو پھر ایک عام شہری کو بھی کوئی یہی تو ہم کہتے ہیں جو آج آپ نے ثابت کر لیا یہی تو بائیس کلوڑو آم کہتی ہے کہ نان صاحبی ہو رہی ہے اور پرائیم میسٹر نے کر لی ثابت ختم ہونے کا اشارہ ہو گیا تو میرا خیال ہم وقت ختم کری رہے تھے ہی حسنی اچھی باتیں ہوئی ہیں اور باتوں کو اللہ کرے اللہ کرے کہ وزیراعظم تک یہ بات ہماری پہنچ جائے اور بات کوئی ہم نے انوکی نہیں کی جیسے سمن نے کہا اور جیسے بڑھ صاحب نے کہا کہ عمران صاحب جو خود کہتے ہیں ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں تو ریاست مدینہ کا جو دعویٰ کرتے ہیں اس دعوے کو دلیل کے طور پر اپنی ذات کے حوالے سے پیش کریں نا اگر اس کے برقس فیصلے ہو رہے ہیں متوازی فیصلے ہو رہے ہیں فیصلے تو مصابی ہونے چاہیے ہر بندے کے لیے ایک کو لاؤنا چاہیے اور صاحب نے بلکل بات کہی کہ اگر عمران صاحب جس بات پہ تنقید کرتے تھے کہ امیر کے لیے اور غریب کے لیے اور تو آپ نے تو امور تصدیق ثبت کر دی کہ جی عام امیر بھی ہیں وزیر بھی ہیں بلکہ وزیر آدم ہیں ہمارا علیہ قانون کوئی حسیت نہیں رکھتا موڑ دیا وہ کہتے ہیں ممکن آپ وہ موڑ دیا جی ہم نے بارالہ جرمان نے اتنا بڑا محل ریولائز کر دیا تو غریب کے لیے بھی اگر یہ نرمی کر دیں تو چلو کوئی بات نہیں ہم اس کے فیصلے کو قبول کر لیتے ہیں لیکن اگر غریبوں کے گرم انہیں دھم ہوتے رہے ہیں مسمار ہوتے رہے ہیں بلڈوزر جلتے رہے ہیں انہیں پیچ ان کی چھپاں سے محروم کیا جائے تو پھر یہ سوال تو ضرور اٹھے گا جو حضرت عمر سے کہا گیا تھا خلیفہ وقت وہ تھے تین برے عظموں پہ حقوں میں بھی ان کی لیکن ایک بدو نے کہا دیا تھا کہ اے عمر وہ جس جو چادر تم نے تقسیم کی تھی ہمارا کرتا غنی منات تیرا کیسے بن گیا تو آپ کا محل کیسے ریولائز ہو گیا جب غریبوں کے گھر کے لیے ہیں میں اپنے مہمانوں محترمات سمن روی صاحبہ جناب شاہد برسا باپ کا دل سے شکر گزاروں جاندر پروگرام کتنی دل کی باتیں کہ باتیں آپ کر رہے تھے میں کہہ رہا تھا میں نے جانا گویا یہ بھی میرے دل میں ہے آپ کا بہت شکریہ اور ناظرین آپ کا بھی راشد اجازی کو اجازت دیجئے اللہ حضورنا سلام